اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان پروپرٹی لیڈرز کے پریٹ فارم سے میں آپ کا ہوسٹ حافظ امیرزیا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ابول کاسم ریل سٹریٹ اینڈ ڈیویلپرز کے پروجیکٹ ایکیو سوپر مارکٹ کی سب سے پہلے اگر ہم ڈیویلپر کو ڈسکس کریں تو مارکٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ کہنا بلکل درست ہوگا کہ ٹاپ آف دا لسٹ مارکٹ میں جو پرائیویٹ ڈیویلپرز بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ابول کاسم کا نام سرے فیرست آتا ہے ابول کاسم کے بہریٹ اون کراچی میں الحمدللہ چار سے پانچ پروجیکٹس ہیں اور یہ ڈیویلپر جو ہے انہوں نے پہلے بھی پروجیکٹ بنائے ہیں اور آن ٹائم بلکہ بیفور ٹائم دلیور بھی ان کو کی ہیں آج ہم جس پروجیکٹ کی بات کریں گے وہ ہے ایک یو سپر مارکٹ بہت ہی ہارٹ لوکیشن پہ اور بہت ہی پرائیم لوکیشن پہ ان کا جو ہے یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے سب سے پہلے ہم اگر ڈسٹنس کی بات کر لیں ایک یو سپر مارکٹ کی تو مین اینٹر سے اپروکسی میٹلی چار کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ ہے یہ امتیاز سپر سٹور کے بلکل سامنے اس کی فیسنگ ہے اور اگر ہم سراؤنڈنگ کی بات کریں کہ سراؤنڈنگ میں اس کی کیا کیا چیزیں ہیں تو سراؤنڈنگ میں اس کے سب سے پہلے تو امتیاز سپر سٹور آ رہا ہے امتیاز سپر سٹور بھی کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے سب جانتے ہیں امتیاز سپر سٹور کی کیا ویلیو ہے یہ بالکل اس کے سامنے اس کے سامنے والے پلوٹ پہ یہ کیا سپر مارکٹ بننے جا رہی ہے اس کے علاوہ تھیم پارک ہے اس کے سراؤنڈنگ میں ڈینزو ہے اس کے سراؤنڈنگ میں اور موسٹ امپورٹنٹ کہ یہاں پہ کلائنٹس کون آئیں گے تو پریسنڈ نائنٹین جو بحریہ کے اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ پوری ایک لائف ہے جہاں پہ نمبر آف فیملیز آباد ہیں سب سے زیادہ اور موسٹ جو اٹریکٹیو کسپینٹس ہوں گے وہ پریسنڈ نائنٹین سے آئیں گے اس کے علاوہ پریسنڈ ون سے بھی اور پریسنڈ ٹو کے قائد ویلا اکبال ویلا جو ہیں وہاں کے بھی کلائنٹس اس کے جو ہیں ایک یو سوپر مارکٹ کے کلائنٹس بنیں گے فوٹ فال بہت زیادہ پریڈکٹ کر رہی ہے مارکٹ یہاں پہ ایک یو سوپر مارکٹ میں کہ کسپر یہاں پہ بہت زیادہ ہوگا میں بیسکلی میپ پہ آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کر کے بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہے سب سے پہلے بیسکلی یہ تھری فلورز ہیں لور گراؤنڈ ہے گراؤنڈ ہے اور فرسٹ فلور ہے سب سے پہلے لور گراؤنڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ میرے سامنے میپ پہ دیکھ رہے ہیں یہ لور گراؤنڈ کا میپ ہے اس میں ڈیفرنٹ ویریانٹ سائزز ہیں شاپس کے یہ جو سائیڈ اس کی بن رہی ہے یہ ہے امتیاز کی فیسنگ یعنی اس کے اس طرف جو ہے وہ امتیاز ہوگا یہاں سے ایک تین انٹرس دی گئی ہیں مال میں انٹر ہونے کے لیے ایک امتیاز کی طرف سے ہے اور یہ دو جو ہیں ایک سرویس روڈ کی طرف سے ہے اور دوسری بیک سائیڈ سے ہے میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو اپنے ویورز کو جو گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ جو پورشن ہے یہ موسٹ اٹریکٹیو ہے کیونکہ یہاں سے جتنا بھی زیادہ کسٹمر آئے گا وہ سب سے زیادہ اس کا فوٹ فال یہاں سے ہوگا امتیاز سے جو لوگ نکلیں گے وہ یہی سے مال میں انٹر ہوں گے یہ پورشن جو ہے اس پروجیکٹ کا یہ موسٹ فیوریٹ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے اور میں پریڈکٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ بزنس ہوگا اس حصے کو میں برا نہیں کہہ رہا یہاں پہ بھی دو انٹرس دی گئی ہیں جو یہاں پہ کار پار کرے گا وہ یہاں سے انٹرس لے گا یہاں کی پارکنگ والا یہاں سے انٹرس لے گا بزنس انشاءاللہ سب کا سیم ہی ہوگا لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ پورشن بہت پسند ہے لور گراؤنڈ کی ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو پری لانچنگ کے ٹائم اس کا جو ریٹ تھا وہ سولہ ہزار پر پر سکیئر فٹ تھا لیکن الحمدللہ پروجیکٹ کی کامیابی اور اچھی ٹریڈنگ کے بعد ٹویلپرز نے اس کا ریٹ انکریز کر کے فائف ٹاؤنڈ روپیز اس کا ریٹ انکریز کی ہے اور اب اس کا ریٹ جو ہے وہ اکیس ہزار پر سکیئر فٹ ہے اس میں ابھی بھی لیمیٹڈ شاپس جو ہیں لیمیٹڈ نمبر آف شاپس وہ آویلیبل ہیں اب ہم چلتے ہیں فرسٹ گراؤنڈ فلور کی طرف گراؤنڈ فلور پر اگر آپ آجیں تو اس میں شاپس کے سائز جو ہیں وہ لور گراؤنڈ سے تھوڑے سے بڑے ہیں چونکہ گراؤنڈ فلور ہے گراؤنڈ فلور ہمیشہ سے ہی جو ہے بہت اٹریکٹیو رہا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے بارے کسی بھی پروجیکٹ کا وہاں پہ فوٹ فال زادہ ہوتے ہیں کسٹمر کا وہاں پہ آنا جانا زادہ ہوتا ہے فرسٹ فلور کو پریفر زادہ کرتے ہیں تو اس کی بھی یہ والی سائٹ جو ہے یہ امتیاز کی فیسنگ ہے اور یہ اس کی بھی تین انٹرس دی گئی ہیں پورے پروجیکٹ کی اگر میں بات کروں تو اس میں جو ہے یہ الیکٹرک جو ہے اسکیلیٹر دیئے گئے ہیں لفٹس دیئے گئی ہیں اس میں مسجد کا پورشن بھی دیا گیا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری سائٹ لور گراؤنڈ پہ بھی گراؤنڈ پہ بھی اور فرسٹ فلور پہ بھی یہ وال نہیں ہے یہ سی تھرو گلاس ہے یعنی آپ شاپ کے اندر سے بھی باہر دے سکتے ہیں اور باہر سے بھی اندر شاپ میں دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پورشن جو ہے یہ سی تھرو گلاس ہے اس کے ریٹس کی اگر ہم بات کریں تو پری لانچنگ کے ٹائم اس کا ریٹ جو ہے وہ چوبیس ہزار پہ پر سکیر فٹ تھا اور ڈیویلپرز نے اس کا ریٹ بھی انکریز کر کے اسٹم ٹوئنٹی نائن تھاؤزنڈ پر سکیر فٹ اس کا ریٹ ہے بہت کشادہ پیسیجز دیئے گئے ہیں بارہ فٹ کا اس کا مین پیسیج ہے اس کے علاوہ جو سائیڈ والے کوریڈورز ہیں وہ آٹھ آٹھ فٹ کے دیئے گئے ہیں اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی یہ جو مین پیسیج دیا گیا ہے یہ بارہ فٹ چوڑا ہے یعنی ٹوئل فٹ وائیڈ یہ پیسیج ہے فرسٹ فلور کی طرف شرطے ہیں فرسٹ فلور بیسیکلی نومینیٹڈ ہے ان کا موبائل مارکٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پورا فرسٹ فلور ہے وہ موبائل مارکٹ ہے بڑی نہیں ہوتی چھوٹے سائز کی یا لیمیٹڈ سائز کی ہوتی ہیں بڑی شاپس بھی مل جائیں گی اس میں لیکن موبائل مارکٹ کو مدنظر رکھتے ہیں اس میں سائز جو ہے تھوڑا سا چھوٹا رکھا گیا اچھا موبائل مارکٹ کی سیچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پری لانچنگ اس کی پرائز جو تھی وہ 15,000 روپیس پر سکیر فٹ تھی پھر ڈیویلپر نے اس کو انکریز کیا اور اس میں جو ہے 18,000 پر سکیر فٹ اس کا ریٹ کر دیا اور لاسٹ جو انہوں نے انکریز کیا پرائز کو اس میں 20,000 پر سکیر فٹ اس کا ریٹ ہے تو اس کی کامیابی کا اندازہ بھی اسے لگایا جا سکتا ہے کہ کل جس نے 15,000 پر سکیر فٹ پہ ایک شاپ خریدی آج اس کی 20,000 پر سکیر فٹ پہ شاپ ہے موبائل مارکٹ ان کی ٹوٹلی الحمدللہ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی یہاں پہ پاکی جو فرسٹ فلور ہے یہاں پہ آپ کو ری سیل میں چیزیں ملیں گی ری سیل میں چیز مل جاتی ہے الحمدللہ آپ ابو القاسم کے اس اے کیو سپر مارکٹ کی مزید انفرمیشن کے لیے یا آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی کیوری ہو تو آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے ہمارے کنسلٹنٹ سے اس کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ کو لور گراؤنڈ پہ چاہیے آپ کو گراؤنڈ پہ چاہیے یا آپ کو فرسٹ فلور پہ ری سیل میں چاہیے تو آپ پی پیل کے چینل کے ثرور رابطہ کر کے یہاں پہ شاپ ایک وائر کر سکتے ہیں دوسرا میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اگر شورٹ ٹائم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا لانگ ٹائم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی بیسٹ پروجیکٹ ہے ابو القاسم سپر مارکٹ کا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنے ہوسٹ حافظ عمرزیہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ